دوستو ایک مہینہ ہو چکا ہے پورے پردیس میں لوگ ڈاؤن چل رہا ہے لیکن پھر بھی کورونا کی استیفی میں صدھار ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملا ہے کورونا کے کیس اب بھی لگاتار بڑھ رہے اور کب تک استیفی سے نپٹا جائیں گا یہ کہا نہیں جا سکتا لیکن اگر بات کرے روزگار کی تو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہر کسی کے دھندے پانی چوپڑ ہو چکے ہیں لوگوں کو اپنا گھر چلانا اب بے حد مشکل ہو رہا ہے حالانکہ پردیس سرکار نے تین مہینے کا نشلک راسن دینے کا فیصلہ کیا ہے لیکن صرف گہو اور چاوہ سے گھر نہیں چلتا ہے گھر میں اور بھی جروری سامان کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر بات کرے لوگ ڈاؤن کی تو یہ کہا نہیں جا سکتا کہ لوگ ڈاؤن کب تک چلے گا کیونکہ ہر سات آٹھ دنوں میں لوگ ڈاؤن کو بڑھایا جا رہا ہے اس بیچ سوسل میڈیا پر سیندبا کے رہنے والے ایک ویکٹی کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جو مدی پردیس کے مکھے منتری سیبراد سنگھ چوہان سے گوہار لگا رہا ہے اس ویکٹی کا کہنا ہے کہ اس کے گھر میں راشن نہیں ہے نہ ہی اس کے پاس کوئی پیسہ ہے جس سے کہ وہ اپنا گجر بسر کر سکے اور لون والے اس کے گھر کے چکر کاٹ رہے ہیں ایسے میں جب وہ اپنا گھر نہیں چلا سکتا تو ان کو لون کی قسط کہاں سے بھرے آئیے دیکھتے ہیں وہ ویڈیو بھرانی تم کرونا پھیلائیں گے دیکھتے ہیں ہمارے کام دھندے سے بھی بہت پریسان ہے اور یہ بیماری سے بھی بہت پریسان ہے اب ہم نے کہا جانا کدھر جانا دوسری بعد ہم نے دھندے کے لئے لون اٹھائے تھے بندند اور اس بندند آ کے اور یہ بھی ہم کو بہت پریسان کر رہے ہیں کہ کیس تو بھر ہو کیس تو بھر ہو اب ہمارے گھر میں کھانے کو باندے ہے تو ہم کیس تو کھا سے بھریں گے جب ہمارے پاس میں پیسہ ہی نہیں ہے کھانے کے لئے تو کیس تو کھا سے بھریں گے اور جو ہم نے لون لیا تھا پچھا سانٹ ہزار کا تو یہ ہم دھندے کے لئے لیا تھا تو وہ بیٹھے بیٹھا پورا پیسہ اب ہم کھا گئے اور پاس کا بھی ختم ہو گیا ہے اور کام دھندے بھی ختم ہو گیا ہے تو آپ سے میرا بہت بہت نمیدن ہے کہ ہمارا آپ دھیان رکھو جے ہین جے بھارت ہم لوگ بہت پریسان ہے ہمارے پہنے کے لئے ہمارے پاس اور ہمارے پاس میں دالی بنانے کے لئے پیسے نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور اسپندھنہ والے اور بندھن والے بھی ہم کو بہت پریسان کر رہے ہیں ہم سے کسٹے کے پیسے بن گرہ ہم نے کاس لائکی دینا کیسے دینا اور میں مزدوری کرنے کی لئے گیا تھا یہ تو سانٹ ہوتا روز سے باگی وہ ترقہ اٹھا ہوتا ہوتا جے میرا ہاتھوں میں سب چھا لوگ ہیں تو کوئی اونگلیوں میرا چھالے ہو گئے اور میں سب کام بھی نہیں ہوا رہا کہ دھوپوں میں تاکاری اٹھا رہا تو میرا آدمی پورا چھالے ہو گئے تو آپ ہماری کچھ مدد کرو کچھ ہمارا دھیان دکھو یا آپ اگر مدد نہیں کرو تو میں دھر کھا جب مر جاؤں ہمارا بہت مدد سان ہوں بس آپ ہماری مدد کر سکتے ہو یہ ہنگ یہ بھارت ویلکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی نیمان نیوز اور میں ہوں آپ کا دوست سمیر خان بڑھتے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ارث ورستہ تو خراب ہوتی ہے عام جن جیون کس طریقے سے اس سے پربھاویت ہوتا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کام دھندے نہیں چلتے ہیں روزگار بند ہو جاتا ہے اور اس کے دوست پرینام دیکھنے کو ملتے ہیں پچھلے کئی دنوں سے سوسل میڈیا پہ اپنی دکھ جاہیر کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ پریسان حال ہے اور ان کو بندھن والے جو انہوں لون لے رکھا ہے وہ پریسان کر رہے ہیں آئیے ہم ان کا درد ان کے دکھ ہمارے چینل کے مادھی ہم سے جاننے کوش کریں گے جی کیا نام ہے آپ فیروج منصوری میں کوئی اسپندھنہ والے بھی بہت پریسان کر رہے ہیں کہ کیس تو بھر ہو اور میں کیس تو نہیں بھر پا رہا ہوں تو میرے اوپر تیس اوپر روچ کا بیاج لگا رہے ہیں اور اینلٹی والے بھی میں کوئی بہت پریسان کر رہے ہیں کہ کیس تو بھر ہو کہیں سے بھی لاؤ کیس تو آپ کو بھرنا پڑے گی اور کہیں سے بھی کر کے آپ کو کیس تو کے پیسے دینا پڑے گی اور بندھن والے بھی بہت پریسان کر رہے ہیں کیس تو بھرنے پڑے گی روج آتے ہیں گھر پر پیسہ مانتے ہیں ہمارے پاس میں نہیں ہے ہم ان کو ہاں جوڑ کے بولتے ہیں کہ بھائیہ اب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے آئیں گے تو ہم دے دیں گے لاک ڈاؤن چل رہا ہے ہم بہت پریسان ہے کام دھندے کی بلکل لائن نہیں ہے اور جو تھوڑا بہت ہم نے لول اٹھایا تھا دھندے پانی کے لیے وہ ہم بیٹے بیٹے گھر میں کھائیے اب ہم نے ان کو پیسہ کاسے دینا اب ہمارا خود کے کھانے کا واندے ہے جیسا تیسا کر کے ہم ہمارا گھر چلا رہے ہیں اب ان کو کیس تو بھرنا ہے کہ گھر چلانا ہم ان کو منع نہیں کر رہے ہیں ہم پیسہ دیں گے باکہ تھوڑا دیس کے حلات صحیح ہو جائے ہمارا حلات صحیح ہو جائے اس کے بعد ہم ان کو کیس تو ریگلور بھریں گے جیسا بھر رہے تھے بیسہ ہی بھریں گے کوئی دکھتی نہیں کوئی پریسانی نہیں ہے بس پریسان ہو گیا ہم ان چیزوں سے اور ہم کو سب جو نہیں مل رہے کہ ہم ان کو کیا بولے کیسے بولے اب ہماری ارد بچوں کا پیٹ بھرنا ہے کہ ان کو کیس تو بھرنا اور گھر چلانا بہت مسکل ہو جارہا ہمارا جی فیرج بھئی آپ کام کیا کرتے ہیں آپ کے کام کے بارے میں بتائیں میں کام کرتا ہوں میکینک لائن کا آئی ویک اوپر میری دکان ہے گوالی میں اور ابھی یہ لاگ ڈاؤن کے بیسے روڑ پر بلکو ٹرافک نہیں چل رہا ہے تو گالیا کام کرانے نہیں آرہی ہے میں صبح جاتا ہوں گھر سے اور سام کو آتا ہوں گھر کھلی آ اور ایک روپے بھی کما کے نہیں لاتا اُلٹے جو دس بیس اوپر ہے تو کراہ بھڑے میں بھی خرچہ ہو جاتے اور گھر میں بہت تکلیب اور بہت پریسانی وہ یہ کیس طرح بلکو سمجھنے کو راجی نہیں ہو رہا ہے کہ نئی ہم کو پیسہ دو اگر یہ سام پیسہ پریسر ڈالیں گے تو پھر ہم کچھ بھی کر سکتے ہمارا آپ کو مار سکتے ہیں یا آپ کچھ بھی کر سکتے کیونکہ ہمارا آپ دل دماغ کئی کام نہیں کرتا ہم سب ہمارا دماغ کا سنتولن بگڑ گیا ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ میکنک کا کام کرتے تھے اس کے علاوہ اپنے ہاتھوں کے بارے مطلع یہ کہ کس طریقے سے آپ کو چھا لے آگے کیا کام کیا تھا میں نے ابھی تکاری اٹھانے گیا تھا تو سب یہ ہاتھوں میں دکھوں سے بھی چھا لے ہو گیا میرا یہ انگلیوں میں یہ یہ دکھوں سب چھا لے ہو گئے میرا اتنی دھوپ میں میں کام کر رہا ہوں ہی سو ساٹھ اوپا روز سے تو تکاری اٹھا اٹھا کے سب گرہ مارک تکاری اٹھا اٹھا کے چھا لے ہو جارے میرا ہاتھ میں پرساسن سے کیا مانگ ہے آپ کے پرساسن سے یہ مانگ ہے کہ یہ کیستو والوں کو بولو کہ ان کو پریسان نہیں کریں اور ہمارے جو گھروں میں کھانے پینے کا مانگ دے ہمارے کو مدد کرے کچھ ہمارا ڈلین دن کرے تو ہمارا گھر بار چلائے تو اب ہمارا کو کوئی بھی نہیں دے رہا نا تو کوئی کوئی بھی پوچھ نہیں رہا سب نے اپنے حل پر چھوڑ دیا ہمارے کو اچھے کتنے کا لون لیا تھا آپ نے اور کیا مہینے کی کیستو بھر رہے ہو آپ میرے ستر ہیار روپے جس میں انیس ہیار پر میرے وہاں کٹ چکے تھے اور اکان ہیار پر میرا ہاتھ میں آئے تھے پھر یہ لاک ڈاؤن لگنے کے ویشے سے ہم نے تھوڑا بار دھندہ کرو باقی پیسہ ختم ہو گئے پھر اس کے بعد میں جنوری فروری پھر فروری میں ہم نے اور لون لیا تھا سولہ آیاں نو سو چوویس روپے گا لون پلٹایا تھا اس کو پرانا ہٹھا گیا نیا لون کرا تھا پھر ویسی اور مہارچ ملاک ڈاؤن لگ گیا تو جو سولہ سترہ ہیار پور دھندے کے لئے لیے تھے وہ بھی ہم گھر میں بیٹے بیٹے کھا گئے اب ہمارے پاس میں بلکل پیسہ نہیں ہم بلکل ختم ہو چکے برباد ہو گیا ہم یہ اس میں بہت شکریہ یہ تھے فیروج بھائی ان کا کہنا ہے کہ میکنک کا کام کرتے تھے اور پچھلے کئی دنوں سے لوگ ڈاؤن جو چل رہا ہے اس کی وجہ سے کافی دکتوں کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے روزگار بلکل تھپ ہو چکا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ میکنک کا کام کرتے تھے اب یہ تگاری اٹھانے کو مجبور ہے اور ان کے ہاتھوں میں چھالے تکے پڑ گئے ہیں پرساسن سے ان کی مانگ ہے کہ ان کے بارے میں کچھ سوچا جائے اور جو بڑھتے لوگ ڈاؤن کے سے ایسے کئی لوگ پریسان ہیں ان کے بارے میں بھی سوچا جائے انہوں نے پچھلے کئی دنوں سے ایک لون کی قسط بھر رہے تھے اب ان کا کہنا ہے کہ یہ گھر چلا یا پھر لون کی قسط بھر ہے کیونکہ اس پندہ والے انہیں پریسان کر رہے ہیں بندھن والے انہیں پریسان کر رہے ہیں اور قسط بھرنے کو یہ مجبور ہو رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جلد سے جلد ساسن پر ساسن ان کے اوپر دھیان دے اور ان کی جو مجبوری ہے اسے پریسانی کو حل کرے